اسلام علیکم کیا حال جانبیل کرنے کے آپ خیرین سوگر مردو ہے کہ آپ مشاوش رہے ہیں بستے اور مسکراتے رہے اور اسی طرح ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہے بلکل میرا نام محظم علی میں ہوں تارک محمد میں محمد یوسف تو آج آپ جس ویڈیو پر ایکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ڈائٹل ہے سن مریل تو ایڈیا کی سن مریل ریٹائر ہو چکی ہے تو اب کمپیریزر کر رہے ہیں ایڈیا کی چینہ کے ساتھ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا بیان کر دیں نمشکار دوستو سواغت ہے آپ کا ہندی نوالی شو میں تو دوستو آج میں آپ کو جو خبر بتانے جا رہا ہوں اسے سن کر آپ کو بہت گصہ آئے گا اور بہت دکھ بھی ہوگا اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس پریستیتی کو ٹالا جا سکتا تھا اگر سرکار دیری نہ کرتی ہماری جو لال فیتا شاہی ہے وہ نہ ہوتی ان کی وجہ سے آج ہماری نو سینا بہت بری طریقے سے سفر کر رہی ہے اور یقین مانیے چین کی ٹککر میں ہم اور زیادہ کمجور ہو چکے ہیں ایسا کیوں؟ دراصل آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں ہمارا جو نمبر ون دشمن ہے نا وہ ہے چین اور چین اپنی نو سینا کا وکاس بہت بھی بھیانک رفتار سے آگے بڑھا رہا ہے ادھران کے لیے اب سے کچھ ہی دن پہلے ان کا تیسرا ائرکافٹ کیریئر بھی بن کر پانی میں اتر چکا ہے اتنا ہی نہیں چینی نو سینا کے پاس اس سمیں اتنی شپس ہیں اتنی تو امریکی نو سینا کے پاس بھی نہیں ہیں لیکن جو آکڑا اب میں آپ کو بتاؤں گا اسے سن کر آپ کا دماغ کھل جائے گا دراصل اس سمیں پوری دنیا کا سب سے بڑا پنڈوبی بیڑا چین کے پاس ہے چین کے پاس اس سمیں اسی پنڈوبیوں ہیں جی ہاں اور اس سے بھی بھیانک بات تو یہ ہے کہ چین کے پاس قریبہ چودہ پرمانو پنڈوبیوں موجود ہیں جی ہاں نیوکلئر پنڈوبیوں اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات تو یہ ہے کہ چین یہ کوشش کر رہا ہے کہ کیسے جلد سے جلد اس اسی کے آنکھڑے کو سو کے پار لے جائے جائے اور اس کے لیے چین کے جو شپ بیلڈنگ کمپنیاں ہیں دن رات محنت کر رہی ہیں اور اس کے کمپیریزن میں بھارت ناکھڑا ہے بھارت کے پاس آج کے تاریخ میں قریباً سولہ پنڈوبیوں بچی ہیں پرسو تک یہ سترہ تھی اب یہ سولہ ہو چکی ہیں دو دنوں کے اندر جی ہاں ہماری طاقت بڑی نہیں چین کے مقابلے گھڑ چکی ہے کیوں کیونکہ جو ہماری ایک بہترین پنڈوبی ہوا کرتی تھی کلو کلاس کی آئینس سندودھوج اب وہ ریٹائر ہو چکی ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑا شوکنگ فیکٹ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس دس کلو کلاس کی پنڈوبیوں ہوا کرتی تھی جن میں سے تین ریٹائر ہو چکی ہیں سات بچی ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ سات بھی جلدی ہی آنے والے کچھ سالوں کے اندر ایک ایک کر کے ریٹائر ہوتی چلی جائیں گی کیوں کیونکہ یہ سوویت یونین ایرہ کی ہے انہیں 20-25-25 سال ہو چکے ہیں سرویس دیتے ہوئے ان کی ٹیکنلوجی بہت قرآنی پڑ چکی ہے انہیں سمیہ کے ساتھ ہم اپگریڈ کر کے چلا رہے ہیں ورنہ ابھی تک تو یہ ریٹائر بھی ہو چکی ہوتی لیکن اوور اول اگر آپ چین سے کمپیر کریں تو چین اسی بھارت سولہ پر ہے اور اس سے بھی ڈرانے والی بات یہ ہے کہ چین کے مقابلے ہمارے پاس صرف ایک پنڈوبی ہے جو نیوکلئر کیپیبل ہے جی ہاں آئین ایس اری ہن وہیں بات کریں دوسری پنڈوبی آئین ایس اری گھاٹ کی تو ابھی وہ سیوہ میں نہیں آئی ہے لیکن پھر بھی اگر وہ سیوہ میں آ جاتی ہے تو اس کے باوجود ہم چین سے کافی پیچھے ہوں گے نیوکلئر پاور کے معاملے میں لیکن آپ کو بتا دوں کہ کاش یہ آج پرستطیاں نہ ہوتی اگر سرکار دیری نہ کرتی ہاں کہیں یہ کیسے دراصل نوسینا نے چین کے اس سنکھیا بل کو کاٹنے کے لیے ایک بہت ہی جبردست رنیتی بنائی تھی وہ یہ کہ چین کے پاس پنڈوبیا بھلے ہی اسی ہے لیکن ان میں وہ ٹیکلونجی نہیں ہے یا پھر وہ اڈوانسمنٹ نہیں ہے جو پسچمی دیشوں کی پنڈوبیوں میں ہوتا ہے وہ امریکہ کی پنڈوبیوں کو ٹکر نہیں دے سکتے اور اسی لیے بھارتے نوسینا نے ایک جبردست پلان تیار کیا جس کا نام تھا پی سیونٹی فائیف آئی اس پروجیکٹ کے تحت بھارت چھے بہترین پنڈوبی بنانے والا تھا جس میں سٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکلونجی کا یوز کیا جاتا جن کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بہتی زیادہ بھیانک ہوتی ایک ایک پنڈوبی چین کی چھے چھے ساست پنڈوبی کو ایک ساٹھ ڈبا دیتی اتنی زیادہ خطرناک لیتھل ہتیار اس میں لگے ہوتے ان کی رینج اتنی جبردست ہونی تھی کہ پورے ہندو مہا ساگر کو یہ پنڈوبیہ سنبھال کر رکھتی یہاں تک کی چین کو دکشنی چین ساگر میں بھی چیلنج کرتی ان کے گھر میں گھنس کر لیکن ہوا کیا کچھ بھی نہیں پلان صرف ٹیبل تک دھرا رہ گیا سب کچھ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ کتنے پیسے لگیں گے کیسے ٹیکنلوجی ہوگی کیسے ہتیار ہوں گے یہاں تک کہ کئی دیش سامنے بھی آگے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر پنڈوبی بنائیں گے جس میں فرانس تھا جرمنی تھا دکشن کوریا تھا سب اپنے حساب سے بھارت کے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار تھے لیکن آپ جان کر حیران ہوں گے کہ آج تک اس کو لے کر کوئی ڈیل نہیں ہوں پائی ہے اب تو حالت یہ آگئے ہیں کہ ایک ایک کر کے سارے دیش پیچھے ہٹ رہے ہیں پہلے جرمنی ڈیل سے پیچھے ہٹا پھر فرانس ہٹا اب روس بھی پیچھے جا چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دکشن کوریا نے بھی قدم پیچھے کھینچ لیے ہیں ایسے میں اب مصیبت یہ ہے کہ ایک طرف ہمارا جو پنڈوبی بیڑا ہے اس کی طاقت لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے اسی لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر سرکار ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی کچھ خاص قدم نہیں اٹھائے تو ہمارے پاس اتنی پندوب بھی ہوں گی کہ ہم انہیں انگلیوں پر گن سکیں حالانکہ اس پورے معاملے پر آپ کا کہنا ہے کمنٹ کر کے جو رو بتائے گا فلالی شدم اتنا ہی تینکیو ویڈیو چلیں جی ویڈیو ختم ہو گئی اور انڈیا جو ہے اس کی نو سینہ جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے پہلے بھی ہم نے بہت ساری ویڈیوز دیکھے تھی اب حالی میں جو منگائی تھی سمرین جو فرانس سے انڈیا نے تو یہ جو چینہ کے پاس جو سمرین ہے وہ بھی کافی زیادہ پرانی ہے لیکن چینے کی پولیسی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ریٹائر نہیں کرتا وہ ختم نہیں کرتا وہ پرانی بھی ساتھ میں لے کر چلتا رہتا وہ گنتی وہ اربیہ نہیں کرتا رہتا اپ گریٹ کرتا رہتا تو انڈیا جو ہے وہ بھی کرتا آ تو وہ بھی آرہا ہے لیکن جب زیادہ انہ کاران لیکن دیکھا جائے تو بھئی تعداد میں جو ہے سمرین جو ہے وہ زیادہ ہیں خود انڈیا نہیں ایوان فرانس کسی کے ساتھ ملکہ کرتا کرتا ہے تو بائیس کار اور مینفیکٹری کھا نہیں تھی فرانس فرانس کے ساتھ بناتا بھی ہے لگے اس کے ساتھ چینہ تو مطلب بہت ہی ایڈوانٹ سمرین میں سب سے آگیا ہے چینہ دنیا میں سب سے آگیا ہے امریکہ سے بھی آگیا ہے وہ مطلب اس کے امریکہ کے پاس ہیں لیکن تعداد کم ہے لیکن اس کی ہے کمال بہت پاور سن ہے اور باقی بھئی باور گولپورین کی بھی ہیں ان کی بھی ہیں نیوکلیر بازی ان کے پاس بھی ہیں اس کے اندر ایڈوانس ٹکنالوجی بولا یہ ہے اسی امریکہ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو ایرکرافٹ کیریئر ہے وہ چینہ کے پاس تین ہو گئے پاکستان انیس سو اکتر کی جنگ کیسے رہا تھا وہ ان کا جو ایرکرافٹ کیریئر تھا اس کی وجہ سے رہا کیونکہ پاکستان جو امریکہ سہل پانی تھی اور پاکستان کے جو سمرین تھی جو بیری فوج تھی وہ نہیں جا سکتی تھی آگے کیونکہ وہ کھڑا تھا اس کے اوپر وہ جہاز ہوتے ہیں بھئی فائٹر جیٹ اس کے اوپر وہ تو پورا شہر لے کے پھر رہا ہوتا نا صحیح بھائی جو ہوای ہوای رکھتا ہے اور اس کو تھوڑا بہت رپیر کر لیے اپ گریڈ کر لیے اس کی شمار رہا ہے ان کے کار آمد ہے تو لے چل رہے ہیں نہیں تو خرچہ جو ایسے ہی مطلب وہ کر رہے ہیں جنگ خرچے نبیو کام دے رہے ہیں اگر اس پر زیادہ خرچہ ہوگا تو وہ سیڈ پر کر دی جس طرح چینہ ہے اس کی گنتی سنتا ہی پھٹتی ہے کہ اس کے پاس اسی ہیں تو کاؤنٹنگ ہوتی ہے اسی کا نام سنتی ہے پھٹتی تو ہائی اب انڈیا کے پاس سولہ ہیں پہلے سترہ تھے انڈیا اس معاملے میں بہت ایچھے چودہ تو اس کے پاس سوال پرمانہ ہے تو اس معاملے میں چینہ بہت سٹرام انڈیا کا جہاز وں افسر وڈیو ہم نے بنائی ہے اس شعبے میں بہت آگے جا رہے ہیں اور اس شعبے پیچھے ہے نہیں اس شعبے میں پیچھے نہیں لیکن یہ ہے وہ ہے وہ جنرہ قصد کیا صلوات میرا بھائی بھائی ایک جو ہے ابھی ترقی کرنا شروع ہوا ہے یہ تھوڑے سال ہی ہوئے ترقی کرنے کرتے ہوئے تو ابھی پیسہ کمارا ہے پیسے جب جا رہا ہے ریس میں جو لگا ہوا ہے ریس میں لگ چکا ہے میرا بھائی جب ان کی برابری پر جانا ہے تو مقابلہ یہ بھی تو اپنی اتھیاروں کو آسکار کی اکانومی کتنی ان کی سترہ اٹھرہ 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 اٹھرلر اکانومی ان کی ابھی تین ہے تو کتنا فر ہے کہ ڈیفرنس دے کے لئے تو بھائی اکانومی کی وجہ سے پیسے ہوتے ہیں تب ہی تو کوئی چیز کریتا ہے بندے کے بھائی سے تو پاکستان کا میں دل کرتا ہے ہمارے پاس بھی اے ارکرافٹ کیریر ہو ہمارے پاس بھی سمرین ہو اس طرح کیا چینہ نے دیتی ہے دل تا سبھی کھانا ہے وہ بھائی صاحب آپ کے پاس کھانا ہے ہاں وہ کھانا ہے وہ کھانا ہے وہ کھانا ہے وہ کھانا ہے وہ کو اچھا دل میں بائش نہیں رکھنے چاہیے اچھا سپنے سجا رہے ہیں بائشیں رکھنے چاہیے اور ڈیفرنس سیسٹم تگڑا ہونا چاہیے بھائی نہیں پہلے ہی کمزور ہے تلیم کا بجڈ کم کر کے نا ڈیفرنس پر لگا رہے ہیں پہلے کمزور ہے چھو بھائی چھیک ہے اور انیا کو بھی چاہیے کہ سمرین کی ترداد کو بھائے انگیٹ گورنمنٹ کو بھیج کھانا ہے چاہیے یہ جب بلکو ریٹائر کر دی کی اس کو بھی تھوڑا سا رپیئر رپورٹ کر کے گھنٹی میں لہتا ہے چلو سیڈ پہ ہی رکھی رکھتی چلو کبھی نہ کبھی کام آئی جاتی چلو کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ سیڈ پر رکھی اس کے کچھ نہ کوئی سپیئر پارٹس کام دے سکتے ہیں بھائی کے اندر اب کیا رکھا ہے اچھا یہ خود سے مینفیکشنگ نہیں نہیں کرتے ہیں ڈیانا گورنمنٹ کے معاملے میں دیکھا ہے کیا آتا ہے کیوں تارک بھائی؟ جب ایسی چیزیں سکتے ہیں بھائی کے لیے وہ بینک دیکھتے ہیں وہ ختم ٹا 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 باہ باہ ہو جاتی ہے یہ نہیں کرنا کہ اس کو کٹ 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 کے اس کا میٹیریا نے سیل اوٹ کر پوچھ لیے کم لے کوئی نا ہمارے بھائی در پاکستان میں بھی دیکھا ہے وہ کئی دہرے بنے میں کتنی پرانی مشین لی زائے وہاں کھڑے کھڑے دل سڑ جاتی ہے بھائی لیکن استعمال میں نہیں جاتی تو ٹھیک ہے بھائی اب آپ بتائیے گا کہ کتنی عرصے تک جو ایک سمرین جو اگر کانٹریک ہوتا ہے تو اب ایڈیا کی جو حالت ہے میرے کال میں زیادہ سے زیادہ کتنی منگا سکتا ہے فیلہ موجود حالت میں چار سے پانچ اور کانٹریک بجٹ کے حساب تارے میں منگا سکتا ہے یہ تا نہیں بھی سمرین پر فوکس کرنا ہے حالتی شو پر ہی یہ ہی تو بھائی اسی صاحب سے بھو رہا تھا پہ وہ پانچ کی پہلے کانٹریک چل رہا تھا تو وہ پانچ کی بولا اسی لیے کہ وہ فرانس کے ساتھ جو موعدہ میرے خواہد میں ہوا تھا کہ وہ بلائیں گے جیڈیا کے کانٹری کے ساتھ موعدہ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک آدھی ان سے لیں باقی ادھر ہی منفیکچر ہوگا ابھی تو آتما نیر پر بننے کا بیشن ہے بھائی تو ٹھیک ہے بھائی ضرورت ہے یہ کامل سیکشن میں کیا فیوچر میں جو ہے لیا خود سے سمرین بنائے گا اس کا انجن مغیرہ یا نہیں بنائے گا ابھی بیس سال تک بھوڑ جائیں تو ٹھیک ہے ملتے نہیں بھی ایک ساتھ اب تک نہیں اجازت نہیں اللہ حافظ ملتے ہو موسیقی